موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بس ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں آتما کو ٹون میں حالات پر امن مسجد کی تعمیر کے مسئلے پر پیش آئے تشدد کے بعد 28 افراد کی گرفتاری حد 2022 کے لیے اب تک صرف درپن ہزار ترخواستیں محصول مہراشتہ میں پیر سے راب کا کرفیو پندرہ فروری تک سکولز بن مزید کئی پابندیاں اور وزیر آزم نے طلب کیا کرونا کی صورتحال پر آلہ سطحی اجازہ لاس عوام میں تجسس اور اب خبروں کی تفصیل آٹی سی کے مینیجنگ ڈیریکٹر وی سی سجنان نے واضح کیا ہے کہ سنکرانتی تہوار کے موقع پر دونوں تلگو ریاستوں کے مختلف مقامات کے لیے چلائی جانے والی آٹی سی کی خصوصی بسوں میں زائد چارجس وصول نہیں کیے جائیں گے ایم جی بی ایس سے 3400 اور جی بی ایسی سے 1200 ریگولر بسیں چلانے کے ساتھ تہوار کے پیش نظر مزید 4322 بسیں چلائی جا رہی ہے عوام سے اس سہولت سے استفادے کی خواہش کی گئی ہے بسوں سے متعلق تفصیلات کے لیے ایم جی بی ایس کو فون نمبر 9959226257 اور جی بی ایس کو 9958226246 پر فون کیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ سابق میں سپیشل بسوں میں اضافہ کرایا وصول کیا جاتا تھا ہیدراباد کی ککٹپلی ہاؤزنگ بورٹ کالونی علاقے میں پیش آئے سڑک خاصے میں ایک سافٹوئر انجینئر فوت ہو گیا حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ جس ٹپر لاری نے یہ حادثہ دیا اس ٹپر لاری نے ناش کو 20 میٹر دوری تک گھسیٹ کر لے گئی پولیس کے مطابق یہ حادثہ ہفتے کی رات اس وقت پیش آیا جب بائک پر جانے والے جگن مہونڈڈی نامی سافٹوئر انجینئر کو بس ٹپ روٹ کے خریب ٹپر لاری نے ٹک کر دے دی حادثے کے نتیجے میں یہ شخص بائک سے گر پڑا اور موقع پر ہی فوت ہو گیا بائک فوت پات پر گر پڑی اور ٹپر ناش کو گھسیٹ کر لیتی چلی گئی اطلاع ملتے ہی پولیس وقت پہنچی جس نے ناش کو بغرز پوسٹ مارٹم دواخنہ منتقل کر دیا اور حادثے کا سبب بننے والی ٹپر کے ٹرائور کے خلاف ایک معاملہ درج کرتے ہوئے ٹپر کو ضبط کر لیا گیا ہے ہیدر آباد میں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف مسلسل کاروائی کے بعد بھی باز افراد شراب پی کر گاڑی چلا رہے ہیں جس کے نتیجے میں آئے دن کئی حادثے پیش آ رہے ہیں اسی طرح کے ایک واقعے میں ہیدر آباد کے الوی نگر کے انڈر پاس بریچ میں ایک تظرفتار کار بے خابو ہو کر اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی کار میں سوار نوجوان حادثے کے بعد فرار ہو گئے جو کہ معاملی زخمی ہونے کی اطلاع ہے پولیس کو شباہ ہے کہ شراب پی کر گاڑی چلانے کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا جکتیال سے نرمل جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی تاخیر سے موصلہ اطلاعات کے مطابق بس جیسے ہی ملکاپور کے پاس پہنچی اچارنگ بس کے سامنے کا ٹائر پھٹ پڑا جس کی وجہ سے بس سڑک سے اتر گئی اس وقت بس میں تقریباً چمالیس مسافرین سوار تھے ڈرائیور نے بس کنٹرول کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ثابت ہوئی اس حادثے میں ڈرائیور کی موت ہو گئی حادثے میں محفوظ رہنے پر مسافرین نے راحت کی سانس لی بس میں سوار باز مسافرین معمولی طور پر زخمی ہو گئے ہیں جگتیال کے مضافات میں ایک نوجوان کا انتہائی بے دردی سے خطل کر دیا گیا خطل کی یہ واردہ دھرور میں پیش آئی بتایا جاتا ہے کہ راجش نامی نوجوان اپنے کھیت میں پانی چھوڑنے کے لیے موٹر بائک پر جا رہا تھا کہ درمیان میں ناوالوم افراد نے راجش کو روک کر تلوار سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں راجش کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ریاست اندرپردیش کے آتما کوٹون میں حالات مکمل طور پر خوابو میں آ گئے ہیں جمعہ کے روز آتما کوٹون کے اربن کالونی میں مسجد کی تعمیر کے مسئلے پر بی جے پی کے لیڈر سری کان ترڈی نے پارٹی کارکنوں کے ساتھ پہنچ کر گربڑ کی تھی جس کے نتیجے میں دونوں طبقات میں تصادم کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں تین افراد زخمی ہو گئے اور تین گاڑیوں کو جلا دیا گیا پتھراؤ اور دونوں طبقات کے تصادم کو روکنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج اور ہوای فیرنگ بھی کی تھی پولیس نے ٹاؤن میں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے اور چار افراد کو جمع ہونے نہیں دیا جا رہا ہے ٹاؤن میں پولیس کا فلیگ مانچ بھی کیا گیا اور بھاری پولیس کو تینات کیا گیا ہے پولیس کے عالی اہدداروں نے امن کی بحالی کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ اب تک تشدد کے واقعے میں دونوں طبقات کے 28 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے واضح رہی کہ گزشتہ روز کرنو زلے کے آتما کو ٹاؤن میں بی جے پی خائدین اور کارکنوں نے شرنگیزی کرتے ہوئے ایک مسجد کی تعمیر میں رکاوٹیں کھڑی کی اعتراض کرنے پر اخلیتی طبقے کے افراد پر حملہ کر دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں دو طبقات کے درمیان پھتراؤ اور مارپیڈ کا واقعہ پیش آیا تھا پولیس نے دونوں طبقات کے افراد کو منتشر کرنے ہوایی فیرنگ بھی کی تھی آتما کو ٹاؤن میں واقعہ اربن کالونی میں زیر تعمیر مسجد فیض النساء کے کاموں کو بی جے پی کے مقامی خائدین وسری سیلم اسمبلی کے بی جے پی انچار سری کاندھرنڈی نے مسجد کے مقام پر پہنچ کر کاموں کو روکنے کی کوشش کی تھی جس پر اخلیتی طبقے کے افراد نے بی جے پی کی شرنگیزی کے خلاف نعرے لگائے تھے اس دوران بی جے پی خائدین اور کارکنونے نے اخلیتی طبقے کے افراد پر حملہ شروع کر دیا جس میں تین افراد زخمی ہو گئے تھے ہندوستان میں حج کے لیے اب تک ترپن ہزار سے زائد درخواستیں ملی ہیں جبکہ فی الحال حج کے تعلق سے سعودی عرب نے کوئی واضح اعلان نہیں کیا ہے اور دونوں وہ مالک کے درمیان باہمی ماہدہ بھی نہیں ہوا ہے وزیر موصوف نے حج دوہزار باویس کے متعلق تربیتی پروگرام کا افتتہ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی مختار عباس نقوی نے کہا کہ آفت کے خاتمیں عوام کی سہج سلامتی کے لیے خوت مدافیت احتیاط اور دعا ہی سفر حج کو ممکن بنائے گا حج کو لوگوں کی سہج سلامتی اور حفاظت کو ترجی دے کر سہولتوں اور بہتری کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ حج مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو چکا ہے آزمین حج خود آن لین درخواستیں دے رہے ہیں اور وہ موبائل کا بھی استعمال کر رہے ہیں فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 31 جنوری رکھی گئی ہے فی الحال پچاس ہزار سے زائے درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور ایک خواتین آزمین حج بھی شامل ہے جو کہ بغیر محرم سے جانا چاہتی ہے وزیر حج اور اخلیتی اموں نے کہا کہ حج سعودی حکومت کے ذریعے کرونا پروٹوکال ہدایت اور زوابط و خوایت کے تحت ہوگا مرکزی وزیر برائے اخلیتی اموں نے کہا کہ گزشتہ سات برسوں میں ہندوستان سے سفر حج کے انتظامات میں اہم اصلاحات اور سہولیات کی فراہمی سے حج کے عمل کو بہت آسان بنایا گیا ہے وزیر آزم نریندر مودی نے ملک میں کوویڈ ویرس سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس سے نمٹنے کی تیاریوں اور مستقبل کی حکمت عملی سے متعلق آج یعنی اتوار کی سیپہ ساڑھے چار بجے ایک آلہ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا ہے اس اجلاس میں وزارت داخلہ وزارت سہتہ اور دگر مطالقہ وزارتوں کے آلہ اہددانوں نے شرکت کی وزیر آزم کی زیر صدارت منقشد نے اس آلہ سطحی جائزہ اجلاس میں کوویڈ ویکسینیشن کورونا وابا کے پھیلاؤں سے نمٹنے کی تیاریوں اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیے جانے کا امکان ہے کورونا اور اومکرون کے کیسز میں اضافے کے درمیان وزیر آزم نیرندر موندی کی جانب سے طلب کردہ اجلاس سے متعلق عوام میں تجزدس پایا جاتا ہے مہاراشترا حکومت نے ریاست میں کوویڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کل سے رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے ریاست مہاراشترا میں کورونا کے پیش نظر نئے رہنمائیانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں جن کے مطابق سکولز اور کالجز پندرہ فروری تک مکمل طور پر بند رہیں گے البتہ دسویں اور بارویں جماعت کے لیے کوچنگ کا سلسلہ جاری رہے گا تاہم دگر جماعتوں کے لیے کوچنگ کو بند رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے نئی سرکاری ہدایت کے مطابق خانگی دفاتر میں گنجائر سے آدھے لوگ ہی جا سکیں گے رات کا کرفیو گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک نافذ رہے گا اسی طرح شادیوں اور آخری رسومات میں شرکت کرنے والوں کی تعداد پر بھی پابندیاں آیت کر دی گئی ہیں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ شادیوں میں صرف پچاس اور آخری رسومات کے لیے بیس لوگوں کو اجازت دی جائے گی فاطمہ شیخ ایک ہندوستانی ماہر تعلیم تھی جن کا شمار ملک کی پہلی مسلم خاتون ماہر تعلیم میں ہوتا ہے سماجی جہد کا جوتی با پھولے اور ساویتری بائی پھولے کی ساتھی تھی فاطمہ شیخ میاں عثمان شیخ کی بہن تھی جن کے گھر جوتی با پھولے اور ساویتری بائی پھولے نے رہائشک تیار کی فاطمہ شیخ نے ان دونوں کے ساتھ مل کر لڑکیوں کے لیے سکول شروع کیا تھا آج فاطمہ شیخ کی 191 یوم پیدائش ہے گوگل نے آج فاطمہ شیخ کی یوم پیدائش پر انہیں خراج اقیدت پیش کرنے اپنے ڈوڈل پر فاطمہ شیخ کی تصویر اپلوڈ کی ہے بھولی بھائی ایپ کیس میں ایک اہم پیش رفت کے بعد دہلی پولیس کی سپیشل سیل نے اتوار کو سلی ڈیلز ایپ کے ماسٹر مائن اور تیار کرنے والے کو گرفتار کیا ہے اس ایپ کا مقصد مسلم خواتین کو آن لین نیلامی تھا دہلی پولیس کے سپیشل سیل نے میڈیا کو بتایا کہ سلی ڈیلز ایپ کے ماسٹر مائن ملزیم اوم کریشور تھاکر کو مدھی پردیش کے اندور سے گرفتار کیا گیا ہے ڈی سی پی کے پی ایس ملہوترا کے مطابق تھاکر کا تعلق ٹی آر ای ڈی گروپ سے بھی تھا جو کہ ایک ٹویٹر پیج ہے جو کہ مسلم خواتین کو ٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا پوستاج کے دوران مدھی پردیش کے رہنے والے تھاکر نے اعتراف کیا کہ اس نے گٹھپ کو پر کوڈ تیار کیا تھا اور گٹھپ تک رسائی ٹی آر ای ڈی گروپ کے تمام عراقین کو دی گئی تھی گٹھپ وہ پلیٹ فارم ہے جس نے سلی ڈیلز اور ملی بھائی ایپس دونوں کو چنم دیا ہے جس کا محصد باعثر مسلم خواتین کی تزلیل اور بدنامی کرنا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملزم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایپ شیئر کی تھی جہاں مسلم خواتین کی تصاویر گروپ کے دیگر ممبران نے اپلوڈ کی تھی میٹ کر اردنی اس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر آتما کو ٹون میں حالات پر امن مسجد کی تعمیر کے مسئلے پر پیش آئے تشدد کے بعد 28 افراد کی گرفتاری حد 2022 کے لیے اب تک صرف 35000 درخواستیں محصول مہراشتہ میں پیر سے راب کا کرفیو 15 فروری تک سکولز بن مزید کئی پابندیاں اور وزیر اعظم نے طلب کیا کرونا کی صورتحال پر آلہ ستہی اجازہ اجلاس عوام میں تجسس اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہا تبسم کو اجازت اللہ حافظ